اسلام علیکم دوستو سیوندیا زیارتہ میں خوش آمدید ہمارے ایک دوست تھے سائن شفی ممند کا ٹوہل سینئر استاد تھے ریٹائر ملازم ہیں بڑی سادہ طبیعت ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے سوم و سلات کے پابند ہیں دینی لوگ اور علماء کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ دینی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی کچہری میں بیٹھے ہوئے تھے اور دین کے متعلق اچھی اچھی باتیں سن رہے تھے وہاں ایک سائن تھا جو دین کے بارے میں بہت زیادہ جانتا تھا اس نے بتایا کہ درویش کی پہچان کیسے کی جائے دنیا میں ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے میں پاگل دکھتے ہیں یا درویش یا اللہ والے نظر آتے ہیں لیکن ان میں پتا نہیں کیا اللہ والی حساب کتاب ہے یا نہیں ہے کوئی جسمانی پاگل ہوتا ہے کوئی روحانی ہوتا ہے تو کوئی اللہ والا ایسے حساب سے چلتا ہے جس کے دنیا کی پتا ہی نہیں ہوتا اس کو جاچنے کے لیے آسان سا طریقہ ہے سائن نے بتایا کہ جب بھی آپ ایسا آدمی دیکھیں یا کوئی ایسا فقیر دیکھیں جس کو آپ نے امتحان لینا ہے کہ یہ درویش ہے یا نہیں فرض کریں کوئی فقیر ہے یا درویش ہے یا پاگل ہے بیٹھا ہوا ہے یا جا رہا ہے جو آپ سے لا علم ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کوئی درود پڑھنا ہے یا قرآن شریف کی کوئی آیت یا سورہ پڑھنی ہے اور اس کو اس کے اوپر شکار دینا ہے پھونک دینا ہے ابھی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے جو اس کے اوپر پھونکا ہے تو اس کا اس پر کیا اثر ہوا ہے اگر وہ فقیر سیدھا چلا جاتا ہے اور آپ کے طرف نہیں دیکھتا تو اس سے سمجھیں کہ اس میں کوئی بھی روحانی طاقت نہیں ہے وہ سادہ سا فقیر ہے کوئی درویشی اس میں نہیں ہے لیکن اس کے برعکس کوئی فقیر جا رہا ہے آپ نے اس قرآن شریف کی کچھ سورہ اور درود وغیرہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونکا ہے تو وہ اگر اس میں کوئی بھی روحانی طاقت ہوگی تو وہ مڑ کر آپ کو دیکھے گا اور شاید لوٹ کر آپ کی طرف قدم بڑھائے یہ درویش کی پہچان ہے سائن نے خود آزمایا ہوا ہے اور ایک مرتبہ وہ سچ بھی ہوا وہ کہانی ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے ویڈیو بنا کر انشاءاللہ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دے بڑی مہربانی ہوگی ایسی کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے تب تک اجازت دیں خدا حافظ